گورکپور کانپور بریلی کے بعد اتر پردیش میں ہتیاؤں کا سلسلہ مانو تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ایسا ہی معاملہ پھر ایک بار لخنوں میں دیکھنے کو ملا جہاں گسائی گنج میں جمین کے ویباد میں نرمل اگنی ہوتری نام کے ٹھیکے دار کو یہاں کے پجاریوں نے اتنا پیٹا کی یوبک کی موقع پر ہی موت ہو گئی جس کے بعد سے اب سبھی آروپی فرار ہیں گھٹنا رازدھانی لخنوں کے گسائی گنج کی ہے جہاں مہابی ٹرسٹ کی زمین کو لے کر پچھلے لمبے سمیں سے دو پکچوں میں ویباد چل رہا تھا لیکن معاملہ اس سمیں بگڑ گیا جب ویبادت ٹرسٹ کی زمین پر تھے کے دار نرمل اگنی ہوتری شام کے سمیں کام کروا رہا تھا جس کے بعد بہاں پہنچے پجاری چندرپال ارف ببلو و اس کے بھائی اوم پرکاس ارف ستو اور سہیوگیوں نے تھے کے دار نرمل کو بات کرنے کے بہانے مندر کے اندر بلائیا وہاں موجود لوگوں کے مطابق کچھ دیر بعد اندر سے چلانے کی آوازیں آنے لگی جس کے بعد پوزاری اور اس کے سہیوگی تھے کے دار کو لتپت حالت میں مندر کے باہر روڈ پر چھوڑ کر بھاگ نکلے اس گھڑنا کے بعد ٹرسٹ سنچالک گڑیش اور وہاں موجود لوگ تھے کے دار کو اسپتال لے کے جاتے ہیں جہاں پر اسے مرد گھوشت کر دیے جاتا ہے مرتک نرمل اگنی ہوتری مول روپ سے ہردوئی کا رہنے والا تھا نرمل کے بیٹے پرتیگ نے عاروپ لگایا کہ باراونکی کے رہنے والے پجاری اوپرکاس ترپاٹھی، بھیش مکمار چندرپال اور چندر بھانترپاٹھی سمیت چھ لوگوں نے اس کے پتا کی ہتیا کی ہے جب اس ماملے پر ڈی سی پی سے ہمارے سیوگی نے بات کی تو سنیے انہوں نے کیا کہا سام کو چھ سات بجے پولیس کو گست کر رہی تھی تو وہاں ایک باڈی ملی جس کے چوٹے لگی ہوئی تھی تو اس کو تورنت پولیس دوارا ہسپیٹل لے جائے گیا وہاں پر اسے مرت گوشت کر دیا گیا اس کے کافی پیروں میں چوٹوں کے نشان ہیں تو یہ ہتیا کے آسنگ کا لگ رہی ہے اس میں ابھی تک تحریر نہیں ملی ہے تحریر ملنے پر ایف آئر درز کر کے سگر آریسٹنگ سو نشت کی جائے گی سر ابھی کسی کو حراسط ملیا گیا ایسا کچھ ہے یا نہیں ابھی ہمارا انویسٹیگیشن ایف آئر کے بات جاری ہوگا لیکن پولیس اپنا ورک کر رہی ہے اس کو جلدی اناورن ہوگا سر جیسا بتا جارہا ہے یوک کی پیٹ کر ہتیا گئی پرخم درستہ ہے پولیس کو کیا لگ رہا ہے ابھی اس کو پی ایم کے لیے باڈی بھیج دی گئی ہے تو اس میں ڈیتھ کا کارن سپسٹ ہوگا اب پولیس نے آروپیوں کی تلاش کے لیے تین ٹیموں کا گھٹن کر دیا ہے لیکن ان ہتیاوں کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لکنو سے ستیم مشرا کی ریپورٹ یو پی تک موسیقی